موسیقی ممبئی کے آزاد میدان میں اکھیل بھارت ورشیہ یادو مہا سبا کا اندولن ہوا جس میں لگ بھک سات سو سے زیادہ لوگ شامل تھے آزاد میدان میں ہوئے اندولن کے سنیوں جو راجندر یادو ہمارے ساتھ ہے یادو جی آپ کا ساغت ہے آج کا جو مورچہ تھا اس بارے میں تھوڑا بتائیے اتر پردیش میں یادو اوپر اتیچار ہو رہے ہیں اس سندر میں اپنی مورچہ نکالا ہے ایسا سونا ہے اصل بات کیا ہے اصل بات ہے جب سے تیش تاریخ کے بعد سے موڈی سرکار بنی ہے اتر پردیش میں کافی یادو کی حتیائیں ہو گئی اس کے پیچھے ہم سب کو کہن کہیں بہت بڑی ساجیس دیکھ رہی ہے جو یادو کی خلاف اتنا بڑا حتیہ ہو رہی ہے اس کے خلاف آنڈولن ہم لوگ حتیہ ہوئے ہیں آزاد میدان میں ہمارا یادو سماج یہی مانگ کرتا ہے جس پریوار کی حتیہ ہوئی ہے اس پریوار کو ایک سرکاری نوکری اور ایک کروار روپیہ سرکار کی طرف سے دیا جائے ہم سب ہماری مانگ کو مگنونے کے لیے یوگی جی سے موڈی جی سے بنتی کرتے ہیں جس پریوار کی مکیہ کو اگر مار دیا گیا ہے اس پریوار کی سرکار مدد کرے یہ ہماری مانگ ہے سر یوپیو سے لگ بک کتنے آدمی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ہمارے اتر بھاگتی ہیں چھوڑ کر تولی یادو سماج ہمارا یہاں ممبئی مہاراک چلائیگر میں پچیس لاکھ ہیں ہماری بہت سنکھیا ہے ہم چھوٹے کام فلے کے بڑے کام تک یہاں پر کرتے ہیں ہر آدمی میرا یہاں پر اپنا بیفائی کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے ہم لوگ منحت کرنے والے آدمی ہیں ہم منحت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے دیش سیوہ سے بھی ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور کسانی کب میں زیبن پیچھے نہیں ہٹتے تو یہ سندیش آج یوپی سرکار تک پہنچے گا یا ان سے کچھ کاروائی کی امید کرتے ہیں ہم اپنے میڈیا والے بھائیوں سے سببینتی کرتا ہوں یہ آواز ہم سب کی آپ لوگ مل کر ہمارے دیو کے چوتھے افتم مانے جاتے ہیں آپ ہماری آواز یوگی اور موڈی تک پہنچائیں اور ہماری مانگیں پوری کریں اتر پیدش راجے میں 23 ماہ 2019 لوگ صبح چناؤ کے نرنے کے بعد سے ہی بازتی کی سیج سلیوار ہتیا کی گئی قانون اور ویوستہ یا راجوں کا وشہ ہے اس لیے ہم آپ کے مادم سے تر پیدش کے راجے پال کرمک مانگیں جن یادت کی ہتیا ہے کی گئے ان کے پریوار کو معافضہ کے طور پر ایک کروڑ روپیہ دیا جائے جن یادت کی ہتیا ہے کی گئے ان کے پریوار کو تر پیدش سرکار میں نوکھر دی جائے تاکہ ان کا جیون یاپن ہو سکے جن یادت کی ہتیا ہے کی گئے ان کے ہتیاں کو فارسی کی سزا یا جو بھی زیادہ سے زیادہ سزا ہو دی جائے اس کو لے کر سبھی یادت سنگٹھنوں دوارہ سنیوکتے روپ سے آرنولن کے سنیوک راجیندر بہدر یادت آر این یادت دی این یادت سنٹوز جیالال یادت موتیلال یادت وجہ یادت کے ساتھ سو کے لگ بھک یادت سماج کے لوگ اپس چتے تھے مہراجہ کی بلیہ کرشنو بھگوانے کی جائے یادو ہم سب ہم سب ہم سب بلیہ کرشنو بھگوانے کی ہمارے ساتھ ہے مہرشتہ مومبائی اور UPCI کچھ یادو بندو ہم ان سے بات کرتے ہیں نمستی سر آپ کا 24 آر ٹوڈے نیوز میں ساگت ہے آج کا ہی جو اندولن ہے یہ کس لئے آپ نے آجید کیا تھا کہ ہم جو آجید نے آجید کیا گیا ہے اس کا پورا مقصد ہے کہ جو ہتیاں ہو رہی ہیں UPCI میں خاص کر کے ہتیاں ہو رہی ہیں لیکن ہتیاں کی جو سنکھیا دیکھا جائے آکڑے کی جو دیکھا جائے یہ جو ہتیاں ہو رہی ہیں یہ ہتیاں کا مقصد ہے جو کانون بیوستہ ہے کئی نہیں کئی خراب ہے اس کانون بیوستہ کو ہم جا رہے ہیں ایک ہی مقصد کے لئے ہمیں اپنے بستید ہیں بار بار وہاں کی سرکار کو اور سنٹرل گورنمنٹ کو اچھیت کروانا چاہتے ہیں جانکاریاں دینا چاہتے ہیں جو ہتیاں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے اور کانون بیوستہ کو شدہ رہ جائے آپ پوچھئے کیا بھولا آج کا آندلون آپ کو لگتا ہے کہاں تک سفل ہو چکا آج کا آندلون ہنڈیٹ پرسنٹ سفل ہے اور یہ پورے یادہ اس سماج میں یہ روز ہے گستہ ہے کی بی جے پی کی سرکار ہے کینڈر میں بھی اور راجے میں بھی اور کسی ساجس کی تحر پورے یادوں پر حملہ کیا جارہا ہے سر اب تک کتنے یادوں کی حتیہ کی گئی ہے ابھی تک سمتنگ پینتیس سے چالیس کے لگ بھگ جو ہے تیس سے پینتیس چالیس کے لگ بھگ بیچ میں جو بھی ہے ایک دم پکا آکڑا نہیں مگر پینتیس سے چالیس کے بیچ میں ابھی تک یادوں کی حتیہیں ہو چکے ہیں تو اس سندر میں ان کے پریواروں کو سرکار کی اور سے مواجنہ ملا یا فیل سرکشہ دی گئی ہم لوگ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اگر اتر پردیس میں ایک پریمی پریمی کا جوڑی کہ اگر حتیہ ہوتی ہے اور ایک کروڑ روپیہ اور نوکری ملتی ہے اور ہمارے یادوں سماج کے لوگوں کا اگر ساجس کی طرح اگر حتیہ ہوئی تو ان کو کیوں نہیں ملنا چاہیے انہیں بھی ایک کروڑ روپیہ اور ایک نوکری ملنا چاہیے بھائیز ڈوران ابو آسیم آزمی بھی منج پر اپستیت رہے اور انہوں نے جنٹا کو سمبودت کیا ممبئی سے دینیش چلپ مراتے کی ریپورٹ ظلم کے خلاف ایک رائے کا آغاز کرنے والے آرین یادو صاحب راجندر یادو جی بنارس سے چل کر آئیں بہن شانلی یادو جی آرین یادو جی دینیش یادو جی ڈاکٹر اوشا جی دگیش یادو جی اسٹیک پر بیٹھے ہوئے تمام موزش شخصیات اس میدان میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں بھائیوں اور بہنوں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی آج یادو سماج اور اتر بھارتی بہت ساہب لوگوں نے کہا پہلی بار ضدود کے ایک آدمی کا ہار چھینہ جانگوں کو بینا دیا بیٹھارا بیٹھارا پھر میں نے بھانچن کیا پھر میں نے ان کو ہار پینا دیا میں نے کہا یادو یہ آدمی کیا ہے یہ آدمی لگتا کہ توفہ سے لڑنے والا آدمی نے جانگے جب نیتا جی کا کاروان نکلا بھائی کندہ سے اور بھینگی بزار پہنچا یقین جانئے ایک ٹیکسی ڈراؤر نے بلیڈ لیا اور اپنا ہاک کارک کے اپنا پھول نکال کے نیتا جی کے مادھی پہ لگائیں یادو جنہا بار یادو جنہا بار یادو جنہا بار یادو جنہا بار یقین جانئے میں یہاں کسی پولیڈکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یادو سماج کو یہ بات ضرور کہوں گا آج کہ اگر آج دیش میں یادو سماج کا سممان کسی نے بھایا ہے تو اس کا نام ہے ملائم سنگھ یادو اور ناوی یادو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے گی تو بری لگتی رہے لیکن ایسا ہنا ہے کہ جب شیر ہاتھی چلتا ہے تو کتا بھوکتا رہتا ہے میں کسی کا برانی بھولا مات کیجئے گا لیکن یادو سماج کا سممان بھانے والے کہ اگر میں نے تعدیف نہیں کیا میں سمجھوں گا کی میں نے کماؤ